موسیقی اسلام علیکم آج ہم ایک نیا چپٹر شروع کرنے لگے ہیں جس کا ٹائٹل ہے گروت اینڈ ڈیویلپنٹ گروت اینڈ ڈیویلپنٹ کے اندر ہم سٹیڈی کریں گے کہ اینیملز اور پلانٹس کس طرح سے گرو کرتے ہیں اور ڈیویلپنٹ کا ان کی برد سے لے کر اور نیکس جنریشن تک کا پروسس کیسے کمپلیٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ گروت اینڈ ڈیویلپنٹ ہوتا کیا ہے ڈیویلپنٹ سے مراد ہے ایک پروگرامڈ سیریز آف چینجز from سیمپلر تو موسٹ کمپلیکس نورملی ہوتا یہ ہے کہ تمام انڈیویجوز تمام لیونگ اورگینزم کی ابتداء وہ ایک سنگل سیلڈ ایگ سے ہوتی ہے جتنے بھی سیکشولی ریوپنڈیویسنگ اورگینزمز ہیں سب کے اندر سنگل سیل ایگ یا زائیگوٹ بنتا ہے جب ایگ کی فرٹلائزیشن ہو جائے یعنی اس کے اندر سپرم فیوز ہو جائے تو اس سے زائیگوٹ بنتا ہے اور یہ زائیگوٹ جو ہے وہ ایک سیل پر مشتمل ہوتا ہے اور پھر یہ آگے گرو کرتا ہے اور گرو کر کے ایک سے دو سیل دو سے چار اور یہ ایگ جو ہے وہ الٹی میلٹی کنورٹ ہو جاتا ہے چکن میں چک کے اندر اور چک جو ہے وہ پھر الٹی میٹلی گرو کر کے ایڈلٹ ملٹی سیللر اورگینزم بنتی ہے اس دوران میں دوران میں بہت ساری ڈیفرنٹ چینجز آتی ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے جو ہے ایمبریونک ڈیویلپنٹ ہوتی ہے اس زائیگوٹ سے لے کر بر تک کا جو پروسس ہے ایڈلٹ فارم میں آنے تک کا ایڈلٹ جیسا انڈویجوال نظر آنے تک کا جو پروسس ہے وہ ایمبریونک ڈیویلپنٹ کہلاتا ہے جو انڈے کے اندر جتنی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری ایمبریونک ڈیویلپنٹ کہلاتی ہے اس کے بعد جب یہ چوزہ انڈے سے باہر نکل آتا ہے تو پھر یہ سائز میں صرف گرو کرتا ہے تھوڑی بہت اس کی سٹرکچرز کے اندر چینجز آتی ہیں باقی اوورال شیپ جو ہے وہ تقریباً ویسی سی رہتی ہے تو یہ جو پرمنٹ irreversible انکریز ہوتی ہے سائز میں آرگنز وغیرہ کے سائز جو ہیں وہ گرو کر جاتے ہیں بڑھ جاتا ہے سائز تو میچوریشن تک جتنی چینجز آتی ہیں ایڈلٹ فارم میں آنے تک اس کو ہم گروہ کہتے ہیں تو ڈیویلپنٹ کی دو سٹیجز ہیں ایمبریونک ڈیویلپنٹ اور گروہ ایمبریونک ڈیویلپنٹ جو ہے وہ زائیگوڈ سے لے کر برد تک کا پروسیس ہوتا ہے اور برد سے آن ورڈ کمپلیٹ ایڈلٹ بننے تک کا پروسیس جو ہے وہ گروہ کہلاتا ہے آج کے لیکچر میں ہم ڈیویلپنٹ میں ڈسکس کریں گے کہ پلانٹس کے اندر جو ہے ڈیویلپنٹ کا پروسیس گروہ کا پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے تو پلانٹس جو ہیں ان کے اندر گروہ جو ہے وہ اینیملز کی ڈیویلپنٹ سے یا گروہ سے کافی مختلف ہوتی ہے کس لحاظ سے مختلف ہوتی ہے اس لحاظ سے مختلف ہوتی ہے کہ فرکزامپل ہیومنز ہیں تو ہیومنز کے اندر لنگز کی ایک خاص تعداد ہے دو لنگز ہوں گی ایک لیور ہوگا دو آئیز ہوں گی دو لیمز ہوں گے تو اس کے مقابلے میں پلانٹس کے اندر ایسا نہیں ہوتا پلانٹس کے اندر جو گروہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوپن گروہ اوپن گروہ کے اندر ایک تو تعداد فکس نہیں ہوتی اورگنز کی کہ لیوز کتنے بننے ہیں برانچز کتنی بننی ہیں یہ کوئی فکس نہیں ہوتا ایک انڈویجوال کے اندر پچاس لیوز ہیں تو دوسرے کے اندر شاید دو سو ہوں تو یہ ویریبل ہوتا ہے ہائیلی دوسری بات یہ کہ اس کے اندر لیوز اور برانچز اور فلاورز وغیرہ جو ہیں وہ ترو آؤٹ دی لائف بنتے رہتے ہیں نئے آرگنز کانسٹنٹلی بن رہے ہوتے ہیں پرانے ریموو بھی ہو جائیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اسی اس گروہ پیٹرن کو ہم اوپن گروہ کہتے ہیں کہ کوئی فکس لیمٹ نہیں ہے کہ یہ چیز اس طرح سے گروہ کرنی ہے جتنی مرضی تعداد میں گروہ کر سکتے ہیں اور جس مرضی طرف گروہ کر سکتے ہیں اور جب مرضی گروہ کر سکتے ہیں اب یہ گروہ کا ریٹ جو ہے وہ دیورنگ دی لائف سپین پلانٹس کے اندر یونی فارم نہیں ہوتا شروع میں گروہ جو ہے وہ ذرا سرو ہوتی ہے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب بڑی تیزی کے ساتھ پلانٹ گروہ کرنا شروع کرتا ہے اور پھر ایک خاص وقت پر جو ہے گروہ کا ریٹ ایک دفعہ پھر سے جب وہ پلانٹ کافیت تک گروہ کر چکا ہوتا ہے ایڈلٹ فارم میں آ جاتا ہے تو پھر وہ فردر گروہ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے پلانٹس کے اندر گروہ کے لیے رسپونسبل ہوتا ہے ایک خاص قسم کا ٹیشو جس کو ہم میری سٹیم کہتے ہیں یہ میری سٹیم جو ہیں ان باڈی کے حصوں میں پائی جاتی ہیں جنہوں نے گروہ کرنا ہوتا ہے میری سٹیم ہوتی کیا ہے میری سٹیم ایک سپیشل آئیز ٹیشو ہے جو کہ مشتمل ہوتا ہے ینگ سیلز کے اوپر یہ اگر آپ یہ سٹیم ہے سٹیم کی ٹپ کا ہم نے ایک لانگیچوڈنل سیکشن لیا ہے تو اس کی ٹپ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی سارے چھوٹے چھوٹے سے سیلز ہیں جن کے اندر آپ کو بڑا واضح سا ریڈ کلر کا نیوکلیس نظر آ رہا ہے اور سائٹو پلازم اس کے اندر بہت تھوڑا سا ہے تو ان سیلز کو ہم میری سٹیم کہتے ہیں اور یہ میری سٹیم جو ہے اٹیس سپیشل آئیزڈ فور ڈیویزن یہ سیلز تیزی کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ ڈیوائیڈ کر کے نیو سیلز پڑیوز کر سکتے ہیں اور وہ جو نیو سیلز ہیں وہ پھر پلانٹ کی جو ہے لمبائی میں اضافہ کرتے ہیں لوئر پلانٹ جو ہیں برائیو فائٹس وغیرہ ان کے اندر پلانٹ کی پوری باڈی کے اندر میری سٹیم موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پوری باڈی کے سیلز جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈیوائیڈ کر کے اور گروہ کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں ہائر پلانٹ جو ہیں ان کے اندر میری سٹیم صرف سپیشل پوائنٹ کے اندر موجود ہوتی ہے باڈی کے سپیشل پارٹس میں موجود ہوتی ہے جن کو ہم گروہنگ پوائنٹس کہتے ہیں صرف ان کے اندر میری سٹیمیٹک سیلز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ باڈی جو ہے پاکی کسی جگہ پہ میری سٹیمیٹک سیلز موجود نہیں ہوتے specifically speaking higher plants میں صرف stem کی ٹپ کے اوپر اور root کی ٹپ کے اوپر meristematic cells ہوتے ہیں تو صرف stem کی ٹپ اور root کی ٹپ جو ہے وہ increase کر سکتی ہے لمبائی میں اب meristems بھی تین طرح کی ہوتی ہیں 3 different types ہیں ایک کو ہم apical meristem کہتے ہیں دوسری کو ہم intercalorie meristem کہتے ہیں اور تیسری کو lateral meristem کہتے ہیں یہ کیا ہوتی ہیں ان کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے اسی طرح plants کے اندر growth بھی دو طرح سے ہوتی ہے ایک تو primary growth ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ increase in height ہے plant جب لمبائی میں grow کرتا جائے گا تو اس کو ہم primary growth کہتے ہیں اور یہ primary growth ہوتی ہے ایک special قسم کی meristem سے جو ٹپ پہ موجود ہوتی ہے plant کی shoot کے یا root کی ٹپ پہ موجود ہوتی ہے apical meristem apex کا مطلب ہوتا ہے ٹپ ٹپ کے اوپر جو meristem موجود ہے اس کی وجہ سے جو growth ہوگی وہ primary growth کہلائے گی اور primary growth سے plant کی height بڑھتی ہے اس کے مقابلے میں secondary growth جو ہے وہ lateral meristem کی وجہ سے بڑھتی ہے lateral meristem جو ہے یہ plant کے اندر sides پہ موجود ہوتی ہے تنے کے اندر اور اس کی وجہ سے تنے کی موٹائی میں تنے کی گرث میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے lateral meristem کی وجہ سے اور اس قسم کی growth کو ہم secondary growth کہتے ہیں اب یہ جو apical meristems ہیں ان کی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں ہم پہلے جیسے ڈسکس کیا کہ apical meristems جو ہیں apex tip کو کہتے ہیں تو یہ root اور shoot کی tip کے اوپر جو meristem موجود ہوتی ہے یہ apical meristem کہلاتی ہے اور apical meristems کی وجہ سے plant کی لمبائی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ apical meristems جو ہیں یہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کے cells divide ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جو tips ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ perpetual growth zones ہیں جہاں پہ continuously growth ہو رہی ہے continuously number of cells increase ہو رہا ہے کیونکہ meristem کے cells divide کرتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے constantly growth ہو رہی ہے اور اس قسم کی growth جس کی جو لمبائی میں اضافہ کرے اس کو ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کو ہم primary growth کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور type ہے meristems کی جس کو ہم intercalary meristems کہتے ہیں اور intercalary meristems basically apical meristems سے ہی derived ہوتی ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس وقت یہ تنہ صرف انچائی میں اتنا تھا یہاں پہ اس کے apical meristems موجود تھی تو جب یہ تنہ grow کرتا گیا تو کیا ہوا کہ یہ apical meristems کے کچھ حصے جو ہیں وہ یہاں پہ نیچے رہ گئے اور یہ تنہ grow کر کے اوپر چلا گیا ہے اور لیکن وہ apical meristems جو ہے ابھی بھی نیچے کچھ حد تک موجود ہے اور یہ مزید grow کرتے کرتے ہیں apical meristems بالکل اوپر چلی گئی ہے اور یہ نیچے جو تھوڑی سی meristems موجود تھی وہ ابھی بھی موجود ہے تو اس meristems کو ہم intercalorie meristems کہتے ہیں اور یہ growth کی وجہ سے apical meristems کسی حد تک جو tip سے نیچے رہ جاتی ہے اس کو ہم intercalorie meristems کہتے ہیں اب یہ جو ہے basically موجود ہوتی ہے at the base of inter nodes inter nodes آپ کو پتا ہے کہ plants کے اندر جو ہے یہ nodes ہوتی ہیں جس طرح آپ نے گنہ کھایا ہوگا تو گنے میں وقت پہ وقت پہ وہ ایک سخت سا ریجن آتا ہے جس کو ہم node کہتے ہیں تو یہ node کے درمیان کا جو سارا فاصلہ ہے یہ inter node کہلاتا ہے اور inter node کے بالکل نیچے کی طرف یہ intercalorie meristems موجود ہوتی ہے اب intercalorie meristems کا کام کیا ہے intercalorie meristems کا basically کام یہ ہے کہ یہاں پہ یہ inter node سے اس نے یہ leaf بنانا ہے یا tips ایسی tips produce کرنی ہیں birds produce کرنی ہیں جن کے اوپر flowers لگیں گے عام طور پر intercalorie meristems وہ temporary ہوتی ہیں کچھ عرصے بعد یہ ختم ہو جاتی ہیں یعنی کہ تنہ جب پرانا ہو جاتا ہے تو اس کے base پہ آپ نے دیکھا ہوا کہ کبھی پھول نہیں لگتے صرف اوپر والی شاخوں کے اوپر ہی پھول لگ رہے ہوتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ جب وہ شاخ نئی بنی تھی تو اس وقت اس کے اندر intercalorie meristems موجود تھی بعد میں intercalorie meristems ختم ہو گئی جس وقت تک intercalorie meristems موجود تھی تو وہ نئے leaves اور flowers produce کر رہی تھی بعد میں جب وہ ختم ہو گئی ہے تو اب وہاں پہ leaves اور flowers produce نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ ایک اور important type meristems کی کہلاتی ہے lateral meristems lateral meristems basically cylinder ہوتے ہیں dividing cells کے یہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ کیمبیم کا اس طرح سے یہ گول ایک cylinder پڑا ہوا ہے جو کہ نئے cells produce کرتا ہے یہ پائے جاتے ہیں ڈائی کارٹس اور جمنو سپرمز جمنو سپرمز کے اندر پائنس یا سیڈر وغیرہ آ جاتے ہیں اور ڈائی کارٹس کے اندر آپ پہ اتمام پلانٹس جن کے آپ ڈالیں وغیرہ مٹر اور اس طرح کے دوسرے پلانٹس ہیں تو ان کے اندر lateral meristems موجود ہوتی ہے lateral meristems cork cambium کہتے ہیں اب ان کی وجہ سے ہوتا کیا ہے یہ یہاں پہ دائرے میں موجود ہیں اور اس دائرے کے دونوں طرف کیا ہوتا ہے کہ یہ cells produce کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ تنہ جو ہے اس کی موٹائی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور یہ موٹائی میں اضافے کو ہم نے بات کی کے پہلے کہ موٹائی میں اضافے کو ہم secondary growth کہتے ہیں secondary growth جو ہے وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے determinate بھی ہو سکتی ہے اور indeterminate بھی ہو سکتی ہے determinate growth کے اندر ہوتا کیا ہے کہ کچھ عرصے تک growth ہوتی ہے اور اس کے بعد growth further stop ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ leaves وغیرہ ایک خاص حد تک grow کرنے کے بعد رک جاتے ہیں اسی طرح fards بھی ایک خاص size تک grow کرتے ہیں اور اس کے بعد further grow نہیں کرتے ہیں اس کے مقابلے میں indeterminate growth جو ہے وہ ہوتی ہے root میں اور stem میں جو کہ continuously size کے اندر grow کرتے جاتے ہیں shoots بھی constantly grow کرتی جاتی ہیں اور root بھی زمین کے اندر deep penetrate کرتی جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ phases of growth cell کے اندر کون کون سی changes آتی ہیں growth کے درمیان میں تو basically cell کے اندر چار طرح کی changes آتی ہیں during growth اور یہ changes ہیں cell division سب سے پہلے ایک cell divide کرتا ہے دو cells بناتا ہے ایک نیا cell جو بن گیا ہے اب وہ cell دوسری stage میں elongate ہوتا ہے اس کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے پھر وہ cell mature ہوتا ہے جو بھی وہ کام کرنے کے لئے بنا ہوا ہے اس کے اندر اس کے لئے specialized structure بنا شروع ہوتے ہیں اور ultimately وہ differentiate ہوتا ہے جو final جو اس کی type ہے جو اس کی destination ہے اس میں تو cell division کیسے ہوتی ہے mitosis سے cell divide کرتا ہے اور اس کی وضع سے cells کی تعتاد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے mitosis کہاں پہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے meristem کے اندر ہم نے پہلے بات کی اور meristem کہاں پہ موجود ہوتی ہے at the tip of roots and shoots جڑوں کی اور شاخوں کی tip کے اوپر meristem موجود ہوتی ہے اس کے meristem کے اندر cells جو ہیں وہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے سے goal cell ہوتے ہیں جن کا nucleus بھی کافی prominent اور goal ہوتا ہے اور ان کے اندر عام طور پر vacules موجود نہیں ہوتے تو جب یہ cells نئے بنتے ہیں تو ان کے اندر vacules نہیں ہوتے اور کافی prominent nucleus ہوتا ہے سائٹو پلازم بہت تھوڑا سا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے فوراں بعد یہ cell جو ہے وہ لمبائی کے روح بڑھنا شروع کر دیتا ہے کیسے بڑھتا ہے یہ بڑھتا ہے پانی absorb کر کے کافی سارا پانی cell absorb کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے تقریباً یہ اپنے original size سے 150 folds grow کر جاتا ہے overall اس کی جو length ہے یہ اپنے normal جو پہلے diameter تھا اس کا اس سے تقریباً 150 times تک یہ لمبائی میں اس کی اضافہ ہو جاتا ہے یہ ہوتی کہاں پہ ہے actually ہم نے بات کی کہ یہ جو root یا shoot کی tip ہے اس tip کے اوپر epical meristem موجود ہے تو یہاں پہ یہ دکھایا ہو ہے آپ کو کہ یہ area جو ہے اتنا area یہ epical meristem والا region ہے جب یہ یہاں پہ cells divide ہوئے اور یہ divide کر کے epical meristem آگے کی طرف grow کر گئی تو یہ جو پیچھے والا سارا region ہے اس کے اندر cells elongate کرنا شروع کر دیں گے epical meristem سے چند ملی میٹر کے فاصلے پہ ہی یہ جو ہے cells elongate کر رہے ہوں گے اس کے بعد next step آتی ہے maturation maturation کے اندر cells اپنے final size کو پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان کے اندر اپنے function کے حساب سے جو بھی ان کے cell کے specialized features ہیں وہ ان کے اندر develop ہوتے ہیں مثال کے طور پہ pith اور cortex کے cells جو ہیں ان کا final size وہ اتنا زیادہ لمبا نہیں ہوتا بلکہ یہ cells جیرا گول گول سے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں fibers اور tracheids جو ہیں وہ کافی لمبے لمبے سے ہوتے ہیں تو cells جو ہیں وہ اپنے final size کے تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد cells differentiate کرنا شروع کرتے ہیں differentiation سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر secondary cell wall بننا شروع ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے important structural features جو ان کے function کو perform کرنے کے لئے ضروری ہیں وہ سارے ان کے اندر اب بالکل clearly آپ کو نظر آئیں گے تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ area ہے area of cell division پھر اس کے بعد اس area of elongation ہے elongation کے بعد یہ area of maturation ہے اور اس سے اوپر جتنے cells ہیں وہ سارے کے سارے completely differentiate ہو گئے ہیں انہوں نے xylem بنائی ہے انہوں نے phloem بنائی ہے انہوں نے cortex کے cell بنائی ہے انہوں نے تمام ضروری قسم کے cells وہ اب final form میں بن چکے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے study کیا ہے plants کے اندر development کو اس سے پہلے ہم نے بات کی development جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے embryonic development اور growth embryonic development جو ہے وہ birth سے پہلے تک کی جتنی development ہوتی ہے اس کو ہم embryonic development کہتے ہیں چاہے وہ کی form میں ہو چاہے وہ fetus ہو جو اپنی مدر کے body کے اندر develop کر رہے اس کے علاوہ growth جو ہے جب birth ہو جاتی ہے تو individual ایک پیدا ہوتا ہے جو دیکھنے میں کافی حد تک adult سے مشابہت رکھتا ہے لیکن صرف size میں چھوٹا ہوتا ہے پھر size grow کرنا شروع کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے plant میں development کی بات کی تو ہم نے کہا جو ہے اپن growth پلانٹس کے اندر ہوتی ہے کہ اس کے اندر organs کی تعداد اور position وغیرہ جو ہے اور ان کی growth کا time کوئی fix نہیں ہوتا وہ جب مرضی جتنے مرضی اور جیسے مرضی grow کر سکتے ہیں اس کے علاوہ growth نیو سیلز پروڈیوز کرتا ہے اور میرسٹم سین طرح کی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے growth کی بات کی جو ہے وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے primary growth میں plant کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے اور secondary growth میں plant کی shoot وغیرہ کی مٹائی میں اضافہ ہوتا ہے Thank you